اسلام علیکم اس کا علاج بھی بتاؤں گا اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں دوستو آج کل جوڑوں میں درد اور گھٹنوں میں درد بہت ہی کم عمر کے لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز ضرور سمجھنی ہوگی کہ سب سے بڑی وجہ جس وجہ سے جوڑوں میں درد اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہ ہے آپ کا کھان پان ٹھیک نہ ہونا کیونکہ آپ لوگ جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ نے اچھی چیز کھائی ہے لیکن کبھی کبار وہ چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی تو پلیز آپ اپنا کھان پان سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں اور ان بیماریوں سے بچنے کا سولیشن ڈاکٹر کے پاس بلکل بھی نہیں ہے جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہی چیزیں آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے بہت سارے مائیکرو اور میکرو نیوٹرنس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان سب میں سے کیلشم اور پروٹین دو ہی ایسے نیوٹرنس ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشم کی کمی ہے اور آپ کے جسم میں پروٹین کی کمی ہے اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور دہی کافی ہے جو ہم لوگ سب ہی کھاتے بھی ہیں پھر ہمیں کیلشم کی کمی کیسے ہو سکتی ہے لیکن آج کل جو دودھ آپ پی رہے ہیں وہ دودھ اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ آج کل جتنے بھی دودھ بیچنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ منافع کمانے کے لیے بہت سارے انجیکشن جانوروں کو لگاتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے کیمیکل والے پورٹر دیتے ہیں تاکہ وہ جانور ان کو زیادہ دودھ دے بھلے ہی تھوڑے ٹائم کے لیے دے لیکن دودھ زیادہ ملے اس لیے آج کل کے دودھ میں وہ کالیٹی نہیں رہتی جو آپ کے جسم سے کیلشم کی کمی کو پورا کر سکے اور آپ کو اپنے جسم میں کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور دہی کے علاوہ بھی چیزیں کھانے میں ایڈ کرنی چاہیے اگر آپ کو بھی کیلشم کی کمی کی وجہ سے گھٹنوں میں یا پھر جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جنہیں کھانے سے ایک یا دو مہینے میں آپ کی یہ ساری پرابلم ختم ہو جائیں گی دوستو جوڑوں میں درد یا پھر گھٹنوں کے درد سے نجات پانے کے لیے آپ کو پروٹین اور کیلشم والی چیزیں زیادہ کھانی ہوں گی لیکن میں صرف دو ہی ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جن سے آپ کو پروٹین بھی ملے گا اور کیلشم بھی حاصل ہوگا نمبر ایک بھنے ہوئے کالے چنے بھنے ہوئے کالے چنے ایک ایسی غزہ ہے جس کے کھانے سے آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں یہ بچوں بڑوں اور بڑوں سب کے لیے فائد مند ہیں اس سے بچوں کی نشونما اچھی ہوتی ہے اور بڑوں کا کولیسٹرول لیول اس سے بہتر رہتا ہے میڈیسن کی جگہ اگر ان کا استعمال روز کیا جائے تو یہ کولیسٹرول کو کافی حد تک جسم سے کم کرتے ہیں اس میں موجود غزہ اجزہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اس میں فائبر پروٹین کیلشم اور آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو طاقت دے کر اسے مضبوط بناتا ہے نمبر دو گڑ گڑ ایک ایسی قدرتی مٹھاس ہے جو گنے کے رس کو فقط گرم کر کے یعنی پکا کر حاصل کیا جاتا ہے گڑ میں کیروٹین نیکوٹین ویٹامن اے ویٹامن بی ویٹامن سی کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبین کی مقدار کو بڑھاتا ہے جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے اگر آپ ارتھرائٹس یا گھٹنوں کے درد یا پھر جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں تو ہر روز صبح خالی پیڈ ایک مٹھی بھر بھنے ہوئے کالے چننے اور ساتھ میں تھوڑا سا گڑ کھانا سٹارٹ کریں اگر آپ صبح خالی پیڈ لگاتار ایک سے دو مہینے ایسا کرتے ہیں اگر آپ صبح خالی پیڈ لگاتار ایک سے دو مہینے ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں کا درد جڑ سے ختم ہو جائے گا جو لوگ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چل فر نہیں سکتے سیڑیاں نہیں چڑھ پاتے وہ لوگ ایک بار صبح خالی پیڈ بھنے ہوئے کالے چننے اور ساتھ میں گڑ کا استعمال کر کے دیکھیں کیونکہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے کیلشم اور پروٹین ملتا ہے جس سے ہماری ہڈیاں اور مسلز مضبوط رہتے ہیں ہمارے ہاتھ اور پیروں کا درد اور جسم سے ہر طرح کی کمزوری ختم ہوتی ہے بس آپ میرے بتاہ ہوئے طریقے سے بھنے ہوئے کالے چننے اور گڑ کھانا اسٹارڈ کریں اس سے نہ صرف گھٹنوں کے درد سے نجات ملے گی بلکہ جسم کے جوڑوں میں کہیں بھی درد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں ریلیٹیوز اور اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک اور انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں